اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عدنان علیہ و شامدید کہتا ہوں اپنے چینل میں آج میں آپ کو احسن اس کا بتانے جا رہا ہوں جن کے سپورم بلکل کم ہوں جیسے دو پرسینٹ تین پرسینٹ یا پانچ پرسینٹ تک تو اس صفوف کو کھانے سے انشاءاللہ ان کے سپورم جو ہیں وہ ستر پرسینٹ تک انشاءاللہ شو ہوں گے ستر پرسند تک وہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ دعائی جو ہے یہ بہت زبردست دعائی اور بہت تحقیق کے بعد جو ہے تجربے کے بعد یہ چیز سامنے میں آئی ہے تو وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے استعمال سے جو لوگ سہب اولاد نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو سہب اولاد کرے گا ان کے سپارم کو بڑھائے گا تو اس میں میرے بھائی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جن کی مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو چکی ہو ٹائمنگ بلکل کم ہو اور نفس بہت ڈھیلا ہو چکا ہو اور مادہ منی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہو بہت ہی کام جیسے ایک ملیلیٹر سے جیسے ایک جگہ سکتے ہیں کہ ایک سیسے کے برابر وہ ان کی منی نے گئی ہو بہت کم جس کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مادہ منی بہت کم ہو گئی ہو ان کی مادہ منی میں چپ چپاٹ مطلب ہے گھرہ پن نہ ہو بہت پتلی ہو چکی ہو اور مادہ منی جو ہے انٹرکورس کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہو اور سپورم جو ہے ان کے بالکل کم ہو اور نفس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈھیلا ہو صحیح طریقے سے کام نہ کرتا ہو تو ان کے لیے یہ زبردست نسکہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نسکہ جو ترطیب ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ خود بنا لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں بنائیں گے تو ہم سے بھی آپ مانگوا سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست نسکہ ہے اس کا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ نسکے کی طرف آتے ہیں یہ نسکے میں دیکھیں کہ پہلے ہے گون کتیرہ ایک گون کتیرہ ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ موسیلی سیاہ ہے موسیلی سیاہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ بیج بند ہے اور کمرکس اور سفید مصری اور یہ ہے کشتہ چاندی اس کو دوم کر کے دیکھ لیں یہ کشتہ چاندی ہے ٹھیک ہے جی یہ ان تمام چیزوں کو گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد اس کا صفوف بن جائے گا ان کو یہ دیکھیں کہ یہ جو کم سے کم اس کا جو ہے گون کتیرہ جو لینا ہے وہ آپ نے دس کرام لینا ہے سفید مصری سفید موسیلی سفید جو ہے موسیلی سفید یہ دیکھیں موسیلی سفید ہے ٹھیک ہے جی موسیلی سفید جو ہے وہ آپ نے دس کرام لینی ہے بیج بند جو ہے وہ آپ نے دس گرام لینا ہے اور کمر کس جو ہے وہ آپ نے دس گرام لینا ہے اور سفید مصری جو ہے یہ کم سے کم جو ہے نا ایک طولہ آپ نے لے لینا ہے اور جن لوگوں کو شگر ہو تو وہ سفید مصری نہ ڈالے اور اس کے بعد جو کشتہ چاندی ہے وہ چار گرام ہو چار طولہ ہے ٹھیک ہے چار گرام ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں کہ اس کو مکمل طور پر سب کو گرینڈر میں ڈال کے اس کو صفوب بنا دیں ٹھیک ہے اس کو گرینڈ کریں گے یہ صفوب بن جائے گا تو یہ جو ہے نا ایک چمچ صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں یہ دیکھیں کہ ایک مہینہ استعمال کریں انشاءاللہ ایک مہینے کی اندر اندر آپ ایک دوبارہ جا کے سیمن اینلیدر ٹیسٹ کروائیں گے انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ میں ریپورٹ میں انشاءاللہ خاطر فائدہ ہوگا آپ اسی چیز کو نوڑ کریں گے اور خود انشاءاللہ ایک مہینے کی اندر اس چیز کو رازال دیکھیں گے جن کو جو کمزوری زیادہ ہوگی تو وہ اس کا تین مہینے تک علاج کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دی دیئے اللہ حافظ